شفاف انتخابات کے لیے نگران وفاقی وزرہ کو ہٹانے کے درخواست سمات کے لیے مقرر الیکشن کمیشن نے نگران وزیراعظم انوارالحق کاکر کو نوٹس جاری کر دیا نگران وفاقی وزیر فواد حسن فواد مشیر اہد چیما کو بھی نوٹس جاری الیکشن کمیشن درخواست پر سمات انیس دیسیمر کو ایک بچے کرے گا درخواست گزارنے مبینہ جانبدار وزرہ کو نگران وفاقی قابینا سے ہٹانے کی استعداد کرنکی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے سے مطمئن نہیں مگر قبول کرتے ہیں سپریم کورٹ ہی بتا سکتی ہے کہ انہیں کیوں لگا کہ ہم جمہوریت کو ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں ہم تو سپریم کورٹ میں بیٹھے رہتے ہیں کہ جمہوریت کو ڈی ریل ہونے سے بچایا جائے پریمین پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر نے بروقت انتخابات کا بیان دوہرا دیا کہا ہم الیکشن نے کسی صورت تاخیر نہیں چاہتے ہماری استعداد رہی کے آزادانہ اور شفاف انتخابات ہونے چاہیں ہماری درخواست ہی کہ ریٹرننگ آفیسٹرز کو عدلیہ سے لیا جائے شفاف الیکشن کے لیے شفاف آروز کا ہونا ضروری ہے پنجاب میں منپسند افراد کے تباتلے اور تقرریاں ہو رہی ہیں صوبے میں لیول پینک فیلڈ نہیں دی جا رہی پیپلز پارٹی راہنماوں کا پریس کانفرنس میں الزام شرجیل میمن نے کہا کچھ جماعتیں دعویٰ کرتی ہیں کہ ایٹم بم انہوں نے بنایا پیپی کے کارنامے اپنے حصے میں ڈال کر مہم چلا رہی ہے جس نے کہا کہ سب کو جیل میں بھیجوں گا وہ خود جیل میں ہے شریر احمان نے کہا کہ بلاول بھٹو وقت پر الیکشن چاہتے ہیں شازیہ مری نے کہا کہ انتخابات کو شفاف بنانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن نے موقفر میں تبادلوں پر پابندی آیت کر دی نوٹفیکیشن میں کہا سرکاری داروں میں ہر قسم کی ٹرانسفر پوسٹنگ پر مکمل پابندی ہے کسی بھی ایمرجنسی پر معاملہ الیکشن کمیشن کو بھیجا جائے اور وجوہات بھی بتائی جائے کسی بھی سرکاری افسر کو الیکشن کا عمل مکمل ہونے تک چھٹی نہ دی جائے اساتح کو اس اردیوں کے چھٹیوں میں اپنے علاقے میں موجود رہنے اور تربیت کے لیے دستیاب رہنے کی ہدایت دوسری جانب عام انتخابات کے لیے ایپلیٹ ٹریبینلز لگانے کے لیے عدلیہ سے رجوع کرنے کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے چاروں صوبائی الیکشن کمیشنرز کو مراسلے ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان سے رابطے کی ہدایت روس افغان جنگ میں امریکی فینڈنگ کے حوالے سے سنسنی خریز ان کشفات امریکہ نے بھی آلیس سال بعد خوف کے دستاویزات جاری کر دی سابق امریکی سردر جمیگ آچر کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے دستاویزات جاری کی گئی دستاویزات کے مطابق روس کے خلاف جنگ میں اربو ڈالرز دیے گئے امریکہ نے سی آئی اے کے ذریعے افغانستان میں جنگ مسلط کی مجاہدین کی تربیت افغانستان سے باہر کی گئی افغانستان کو اسلحہ بھی تیسرے ملک کے ذریعے دینے کا اعتراف کیا کیا ملک کی تاریخ میں پہلی بار لاہور میں مسنوی بارش کی گئی شاہدرہ اور مرید کے سمیت بارہ مقامات پر تیاروں کے ذریعے برسات جیل روڈ اپرمال گلبرگ لکشمی چوک پر بھی بارش متحدہ ارب امرات کی دو تیاریں منگوائے گئے بادل برسانے کے لئے دوسری فلائٹ کا انتظام بھی کیا کیا نگران وزیرالہ پنجام محسن نقفی نے کہا کہ پہلی بارش کے لئے اٹھالیس فلیئرز شاہدرہ اور مرید کے قریب پائر کیے تاریخ میں پہلی بار مصنوی بارش کا تجربہ کیا کیا ہے مصنوی بارش مرتحدہ ارب امرات نے برسائی ہم نے کوئی خصوصی خرچہ نہیں کیا یو اے ای مری میں سیزن کی پہلی برپواری وادی نے سفید چادر اورڑھی سوات میں بھی برپواری کغالہ میں برپواری سے وادی کا خسن دوبالہ ہو گیا برائے علاقوں میں سیاہوں کا رشت نظاریں مزید حسین ملک کے مختلف علاقوں میں مقربی ہواوں کی لپیٹ میں گوجہ مالا میں بادل جم کر برسے لیگر شہروں کا موسم عبر آلود ہوا کوئی ٹسمنٹ بلوکشستان کے مختلف علاقوں میں وقفیں وقفی سے بارش زیارت گان مہترزائی اور ملحقہ علاقوں میں برپ کے گالے کی رہت آرمی شیف کا قوم متحدہ سے مسئلہ کشمیر حل کروانے کا مطالبہ آرمی شیف جنرل سید آسی منیر کا قوم متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ سیکرٹری جنرل انٹونیو گویتریس کے ساتھ ملاقات آرمی شیف نے کہا کہ مسئلہ کشمیر سلامتی کاؤنسل کے قرار دا دوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہے کشمیر کا دیرینہ تنازہ حل ہونے تک جنوبی ایشیا میں امن نہیں آسکتا عالمی برادری غزہ کے صورتحال پر متحرے کردار ادا کرے انٹونیو نے فروغ امن کے لیے پاک فوج قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کردار کو سراہا آرمی چیف نے امریکہ میں آلہ حکام سے ملاقات نہیں کی کامیاب دورے سے دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھے گا پاکستان کا اہم امور پر نکتہ نظر بھی مؤثر طریقے سے اجھاگر ہو رہا ہے توچہ خانہ کیس میں بانی شیئرمن پی ٹی آئی کے جسمان در اماند کی استدام مصطرد اہتصاب عدالت نے جیوڈیشل کر دیا سیشن کورٹ میں دفعہ 144 کی خیلہ فرضی کا کیس وکیل کی بانی شیئرمن کی پیشی کے لیے پروڈکشن اور جاری کرنے کی استدام عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا دوسرے جانب الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف کے خلاف کیسز کی کاؤس دسٹ جاری توہینی الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کیس کی سماعت 19 دسمبر کو ہوگی بانی شیئرمن پی ٹی آئی اور فواد صاحبری پر فردش جرب آہت کی جائے گی پی ٹی آئی انٹرا پارٹی کیس کی سماعت 18 دسمبر کو ہوگی چیف الیکشن کمیشن کے سربراہی میں پانچ رکنے کمیشن کیس کی سماعت کرے گی ٹی ٹی آئی کے سابق وفاقی وزیر ہمایوں اختر نے آئی پی پی میں شمولیت اخفیار کر لی جہانگیر تری نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ضروری ہے کہ آٹھ پروری کو ملک میں انتخابات ہوں ابھی تک نونلی کے ساتھ انتخابی اتحاد نہیں ہوا لاہور کی سیاست میں ہمایوں اختر کا قلیدی کردھا رہا ہمایوں اختر نے کہا کہ نومے کے واقعات کے بعد پی ٹی آئی سے الہدگی اختیار کر لی تھی علیم خان نے کہا کہ نونلی کے ساتھ مذاکرات جا رہی ہیں مذاکرات کے بعد نتیجہ سب کے سامنے آ جائے سردے آئی گیس گئی سردی میں اضافہ ہوتے ہی ملک بھر میں گیس کا شدید بہران کراچی لاہور پیسل آباد پشاور ملتان میں گیس لوٹ شیڈنگ معمول دیگر شہروں میں بھی گیس کی گھنٹوں ادم فراہمی کا عذاب مسلط شہری شکوا کنا کہا پریشر بھی اتنا کم ہے کہ کھانا تیار کرنا ناممکن ہے متبادل میں ہی ایندھن کے استعمال نے سارکین کو چکرا کر رکھ دیا ہے لاہور میں شادی کی تقریبیں شامل کار پر فائرنگ خاتون سمیتی نفیاد جانبہا ایک شدید زخمی ہاسپٹل میں زخمی کی حال و تشویشناک باغوانپورہ کے علاقے سلامتورہ میں فائرنگ اینی شاہدین کے مطابق ایک خاتون کو ملزم نے گاڑی سے باہر نکال کر دوبارہ فائرنگ کی اور تھوکریں بھی ہماری ملزم پر آت ہو گئے برث ٹیسٹ کا تیسرا روز آسٹریلیا نے تین سو رنز کی بہتری حاصل کر لی کینگروز نے دوسری ننگز میں دو وکٹس کے نقصان پر چھراسی رنز بنائے دیویڈ وارنر بغیر کوئی رن بنائے پیویلین چلے گئے مارنوس لبوشین دو رنز بنا کر سپرائز احمد کو کیش دے بیٹھے پاکستان کے بیٹنگ لائن ناکام رہی دو سو اکتر رنز پر پوری ٹیم آؤٹ کوئی بیٹر لمبی ایننگز نہ کھیل سکا امام الحق نے سب سے زیادہ باسٹ رنز بنائے اوہر روز شیل بھی بیٹر مارنوس لبوشین انگلی پر گین لگنے کے باعث زخمی ہوئے پاکستان کے قیلاب دوسرے ٹیسٹ مایس میں شرکت مشکوک ہو گئی اور لاہور میں برائیڈل شو فیشن اور حسن کی بہار اتر آئے خوبصورت مارڈلز اروس مربوسا زیبتن کے ریم پر چلوے بکھے رہے ہیں دوسرے روز شعب ستارے بھی اسی ناؤں کی جھرمت میں نمودار میلے میں موسیقی کے تڑکے نے سما پانتیا